انڈونیشیا میں تورا جن نامی وہ برادری ہے جو اپنے رسم و رواج اور روایات کے طور پر اباو اجداد اور عزیز و اکارب کے مر جانے کے بعد انہیں ممی میں تبدیل کر کے نہ صرف گھروں میں رکھتی ہے بلکہ ڈیڈ ہارویسٹ نامی فیسٹیول کو بھی مناتی ہے اس خصوصی فیسٹیول میں اہل خانہ خوشی کے طور پر مردوں کو نئے لباس پہناتے ہیں اور خوب حلہ گلہ کرتے ہیں منکورہ برادری مردوں کو ہمیشہ کے لیے دفنانے سے قبل انہیں سالوں تک اپنے ہی پاس رکھتی ہے ڈیڈ ہارویسٹ فیسٹیول کے دوران یہ لوگ لاشوں کو تابوت سے باہر نکال لیتے ہیں اور نہلانے کے بعد ان کو دوبارہ نئی کپڑے پہناتے ہیں اور مردہ شخص کو جو بھی کانا پسند ہوتا ہے وہی بنایا جاتا ہے توراجن برادری انڈونیشیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں مردوں کو نکالنے اور سجانے کے بعد رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے اس دوران ہر طرف جشن کا سما رہتا ہے توراجنوں کا ماننا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس برادری میں جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کی جگہ ایک بھینس بڑی کے طور پر قربان کی جاتی ہے بھینسوں کی بڑی اور جشن بنانے کے بعد میت کو گھر لے جایا جاتا ہے اس کے بعد اسے اناج گھر اور بعد میں قبرستان یا شمشان لے جاتے ہیں مذکورہ بالا مراحل عبور کرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ گھر واپس لائے جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہونے سے قبل سالوں تک اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتے ہیں مردہ جسم کو کئی سالوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کئی طرح کے کیمیکل، فارمیل ہائٹ اور پانی کے گھول کا استعمال کیا جاتا ہے توراجن برادری مردوں کا فیسٹیول ہر سال اگست میں مناتی ہے اس دوران مردوں کو علاقے میں گھمایا بھی جاتا ہے اس گاؤں کی روایت کو مائن نینے کہا جاتا ہے